اللہ نے کہا دیکھو میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی زندگی گناہوں میں نہیں بلکہ کبائر میں گزری ہوگی بڑے بڑے گناہوں زندگی کے کسی موڑ پر ان کو خیال آئے گا کہ ایک دن موت بھی ہے ہم نے اللہ کو مو بھی دکھانا ہے اب ہم توبہ کر کے نیک بنتے ہیں شیطان کہے گا سو چوہے کھا کے بلی چلی حج کو اتنے لوگ تم نے مار دیئے اتنی شرابیں پیلی یہ کر لیا وہ کر لیا اب کہاں سے توبہ قبول ہوگی تو اللہ نے قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دی اپنے اس کلام کو اے نبی ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کیے جھوڑے بہت گناہ نہیں کیے بہت زیادہ گناہ کیے ہمارے یہ اس آیت کا مطلب پتہ ہے کیا سمجھا جاتا ہے بندہ گناہ بھی کر رہے اور کہہ رہے اللہ غفور رحیم ہے ہم اللہ سے مایوس نہیں ہیں دو بوتل اور لے کر آیا لیا یار ڈککن گھول جل دیس اللہ بخشنے والا ہے رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے کوئی بات نہیں یار اللہ کیا ہے بولو بخشنے والا ہے یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی اللہ جب کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس مطلب یہ کہ توبہ کرنا کے اگر ارادہ ہے کر لو ماف کر دوں گا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کیے بغیر ہی ماف کر دوں گا